اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب بخیر وافیت رہو گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ سٹی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ پروپر ڈیفینس میں جو انویسٹر اور پارٹیاں گھرم رہی ہیں گھر دیکھ رہی ہیں گھر خریدنا چاہتی ہیں پلوڈ خریدنا چاہتی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے جو ڈالر ڈے بائی ڈے نیچے جا رہا ہے اور پانچ ہزار کا نوٹ آگے جا کے کیا رنگ دکھانے والا ہے اس کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جناب علی ٹائم بلکل ویسٹ نہیں کرتے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پانچ ہزار کے نوٹ پہ پانچ ہزار کا نوٹ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دو مہینوں میں یا تین مہینوں میں کینسل کر دیا جائے گا اگر آپ کے پاس بھی پانچ ہزار کا نوٹ ہے تو آپ جناب علی اپنا جو پانچ ہزار کا نوٹ ہے یا آپ کے پاس پانچ ہزار کے نوٹوں کی گٹی ہے اس کو آپ چینج کروا لیں احتیاطن دیکھیں کامران خان دنیا نیوز کے اوپر دو دن پہلے اس کا رات کو ساڑھے نو بجے پروپر شو کیا گیا ہے اور وہ شو کامران خان نے موں اٹھا کے نہیں کیا کسی نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے اور اس میں جن لوگوں نے تجزیہ دیا ہے انہوں نے تجزیہ میں یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس بھی وہ نمبر نہیں ہے مطلب اسٹیٹ بینک کو بھی نہیں پتا کہ پانچ ہزار کے کتنے نوٹ آج تک چھپے ہیں تو بیس طریقے کار یہی ہوگا اگر پانچ ہزار کا نوٹ کینسل کر دیا جائے تو ہمارے ملک میں جو انفلیشن بڑی تیجی سے بڑھ رہا ہے یہ بہت تیجی سے امید کر سکتے ہیں کہ گھٹے گا ایک بات تو یہ ہو گئی آگے اللہ بہتر کرے گا میرے اور آپ کے سب کے ساتھ اللہ تعالی جو ہے وہ خیر کے معاملات کرے اور پاکستان کے ساتھ خاص طور پر خیر کے معاملات کرے اب ہم بات کرتے ہیں جو لوگ ڈیفینس میں گھر خریدنے کے لئے آتے ہیں یہ میسج یہ بات میں اپنے بروکر بھائیوں کے لئے بھی کہہ رہا ہوں اور میں جو پارٹیاں جو پارٹیاں گھر دیکھ رہی ہیں اور گھر خریدنا چاہتی ہیں پلوڈ خریدنا چاہتی ہیں یہ ان کی ایڈیوکیشن کے لئے بھی میں بتانا چاہتا ہوں بروکر بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا رہا کبھی بھی ایسی آفر کنوے نہ کریں جو کہ آؤٹ آف بانڈ ہو مطلب اگر کسی گھر کی ویلیو دس کروڑ ہے اور اگر وہ دس کروڑ سے گھٹ کر ساڑھے نو کروڑ ہو سکتی ہے پہلے آپ اس کو تو لیں کہ کیا اس گھر کی اتنی ورث بنتی ہے پارٹیاں آج کل موٹھا کر آفریں دے دیتی ہیں جی آٹھ کروڑ ہماری آٹھ کروڑ کی آفر ہے ہماری جی سوہ آٹھ کروڑ کی آفر ہے اور وہ ہی ہمارے بروکر بھائی سیلر کو جو ہے وہ آفر کنوے کر دیتے ہیں اس سے بروکر کا میار بروکر کی ساکھ خراب ہوتی ہے ان ایجوکیٹڈ بروکر جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں مارکٹ میں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے پہلے ان کو یہ اچھے سے چیک کر لینا چاہیے کہ اس گھر کی ورث کتنی ہے اور اس کی ورث کے مطابق اس کی ورث کے مطابق ہی آپ کو سیلر کو آفر دینی چاہیے نہ کہ پارٹی نے آپ کو سات کروڑ کی آفر دے دی اور آپ نے جی سیلر کو سات کروڑ کی آفر دے دی کسی کی دلہ داری مت کریں ہاں ایسا ضرور ہے آج کل کے دنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آنے پونے اپنی پروپٹی بیج کر اس ملک سے چلے گئے ہیں لیکن وہ ایک پرسنٹ یا آدھا پرسنٹ یا ڈیڑھ پرسنٹ لوگ ہیں ضروری نہیں ہے ہر سیلر کو آپ اسی زمرے میں کاؤنٹ کر لیں اور اگلی بات جو پارٹیاں پیسے لے کر گھوم رہی ہیں وہ انشاءاللہ گھومتی رہیں گی کیونکہ وہ اس کا گھر خریدنا چاہ رہی ہیں جو نیا نیا یتین ہوا ہو یا جو جناب علی جوے میں سب کچھ ہار چکا ہو اور اس نے کرزہ چکانے کے لیے اپنا گھر بیچنا ہے مجھے کل ایک صاحب نے کال کیا میں برا نہیں منائی کہ میں سٹریٹ فوروڈ بات کرتا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں ایک صاحب کے پاس چار کروڑ روپے ہیں اور وہ جناب علی چار کروڑ روپے لے کر کے دھائی سو گس کا یا دو سو گس کا بنگلہ ڈیفینس میں خریدنا چاہتے ہیں جو کہ ایک نامنکن سی بات ہے پوسیبل نہیں ہے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کی پرائس رینج میں سو گس یا ایک سو بیس گس سو گس کا نیا اور ایک سو بیس گس کا پرانا بنگلہ آئے گا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ میں نے اور بنگلے دیکھے بھی ہیں ایسا ضرور ہوا ہوگا آپ نے دیکھے ہوں گے کوئی بروکر نیا نیا جس نے بروکری کا کام شروع کیا ہوگا وہ فارق بیٹھا ہوا ہوگا اور اس نے جنابی علی آپ کو ایسے ہی فالتو کے گھر دکھا دیئے جو گھر آپ کو ملے گا نہیں آپ آفر دو گے نہیں ملے گا کیونکہ جس گھر کی چار کروڑ کی ورث نہیں ہے جو گھر چار کروڑ چھے کروڑ کا گھر آپ کو چار کروڑ میں کوئی نہیں دینے لگا اور اگر آپ یہ سینس لے کے مارکٹ میں یہ سینس لے کے آپ گھوم رہے ہو گھر دیکھ رہے ہو کہ آپ کو چھے کروڑ کا گھر چار کروڑ میں مل جائے گا یا آٹھ کروڑوں کا گھر آپ کو چھے کروڑوں میں مل جائے گا تو آپ گھونتے ہی رہو گے آپ کو کبھی نہیں ملے گا جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اور جتنے ان پیسوں میں جو آپشن آتا ہے آپ وہ آپشن لے لیں آپ کے لیے وہ ہی بہتر رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کو مرسیڈیز کے پیسوں میں فراری مل جائے یا آپ کو ٹیوٹا کے پیسوں میں مرسیڈیز مل جائے یہ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں ڈی ایچ ای سیٹی کی کہ یہ ڈی ایچ ای سیٹی میں اس وقت کیا سیچویشن چل لی ہے ڈی ایچ ای سیٹی میں وہی سیچویشن چل لی ہے جو آج سے دس دن پہلے پندرہ دن پہلے بیس دن پہلے چل لی تھی ڈی ایچ ای سیٹی میں کچھ ہمارے یوٹیوبر دوست ایسے ہیں جو کہ جی الوٹیوں کو لوٹنا چاہتے ہیں بروکر بھی ہیں وہ میں نام نہیں لوں گا کسی کا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس وقت ڈی ایچ ای سیٹی میں الوٹی کا کھون نچوڑا جا رہا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم الوٹیوں کا جو ہے وہ کھون نچوڑ لیں اور کوئی الوٹی آئے اور وہ جنابی علی اپنا پلوٹ آنے پانے بیج کر چلا جائے اور جو پلوٹ ٹرانسفر ہو چکے ہیں وہ تو کوئی دیتا نہیں ہے یاد کریں میں اپنی پچھلی ویڈیوز سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں تین مینے پہلے چار مینے پہلے چھ مینے پہلے میں نے الوٹیوں کو بہت زیادہ کنونس کیا کہ آپ لوگ اپنے پلوٹ مت بیچیں لیکن ان کے ساتھ ڈراؤ بیگ یہ ہے کہ وہ دس سال سے بارہ سال سے پندنہ سال سے پلوٹ سمال کر بیٹھے ہوئے تھے وہ کیوں نہ بیچیں ان کی ضرورتیں ہیں ان کی پریشانیاں ہیں لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے جس الوٹی کا پلوٹ تیس لاکھ روپے کا ہے اس کو بچارے کو چھبیس لاکھ کی آفر لگتی ہے پلوٹ چھبیس لاکھ روپے کا ہے اس کو تیس لاکھ کی آفر لگتی ہے اور جس کا پلوٹ تیس لاکھ روپے کا ہے اس کو بیس لاکھ روپے کی آفر لگتی ہے اور چوٹی سی مارکٹ ہے دو یا تین لوگ مارکٹ میں پرچیزن کر رہے ہیں ہر بندہ پرچیزر ہے نہیں وہ جو دو تین لوگ ہیں ان تک آپ کا پلوٹ فوری طور پر پہنچ جاتا ہے اور وہ جی آپ کو ایک ریٹ دے دیتے ہیں اس ریٹ سے اوپر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ بائر نہیں ہے مارکٹ میں اور بائر نہ ہونے کی وجہ سے اللوٹی ضرورت مند ہے اس لیے وہ اپنا پلوٹ نیچے کے ریٹوں میں بیچ دیتا ہے تو پہلے کی ویڈیوز میں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پلوٹ ٹرانسفر ہو گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سستہ بکنے کے لیے آیا ہے صرف اور صرف اللوٹی کا مال ماف کیجئے گا حرام کا مال ہے اور وہی جو ہے جو نعب علی سستہ مل رہا ہے اور سستہ بک رہا ہے اور اللوٹی بیچ رہا ہے اللوٹیوں کے ہاتھ سے جب سب کام ختم ہو جائے گا سب مال نکل جائے گا گیارہ بارہ ہزار پلوٹ تھے گرین ویلی کے ڈی اچھے ویلی کے جو شفٹ ہوئے ہیں یہاں پہ جب وہ کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد انہی اللوٹیوں کو نئے ریٹ پتہ چلیں گے اور پھر ان کا ابھی پلوڈ بیچتے وقت بھی ان کا کلو کلو دو دو کلو کھون سوک چکا ہوا ہے اور جب ان کو نئے ریٹ پتہ چلیں گے تب بھی ان کا خون سوک جائے گا ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو نراز نہیں ہوئیے گا کبھی کبھی گصہ بھی چڑھ جاتا ہے باتیں مارکیٹ کی سن کے مارکیٹ میں جو سینیریو لوگ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ ایک بکروں کا ریوڑ ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے بکرے ہوتے ہیں ایک بکروں کا ریوڑ ہوتا ہے اس ریوڑ میں آپ جنابے والی جو ہے بکرہ لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو ہٹے کٹے اچھے بکرے کھڑے ہوئے ہیں ان بکروں میں سے کسی بکرے کو نہیں خریدنا جو بکرہ کھڑا کھڑا گر گیا ہے چلو جی بپاری سے اس کی بات کر لو تو لوگوں کو گرا کر نہیں ان کی مجبوری مت خریدیں خوشی کے سعودے خریدیں خوشی کے سعودے کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا اور یہ بینکوں کا پرسنٹیج کل یا پرسوں گر گیا یہی پروپٹیاں کروڑ کروڑ دو دو کروڑ اوپر چلی جائیں گی یہی چیزیں نفع میں آ جائیں گی آپ لوگ آج جو ڈیسیزن لیں گے کل وہ ڈیسیزن آپ لوگوں کو اچھا لگے گا آج آپ لوگوں کو ضرور مہنگا لگتا ہے کہ کل آپ لوگوں کو وہی ڈیسیزن ایسا لگے گا کہ یار ہم نے اچھا فیصلہ کر لیا تو جنہوں نے چیزیں خریدنی ہیں میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ چیزیں خرید لیں کیونکہ اب دیر نہیں اندھیر نہیں ہے دیر بھی نہیں ہے اب بہت دن قریب ہیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ مارکٹ میں امپروومنٹ دیکھیں گے اور افواؤں پہ باتوں پہ کان مت دھریں اپنے دل کا فیصلہ کریں اور اپنی ریسرچ خود کریں جب آپ پلوڈ بیچنے کے لیے آتے ہیں کسی ایک بندے کو بتا کر خموشی اختیار نہ کریں آپ کے پاس مارکٹ میں ایک درجن بروکر ہیں ان ایک درجن بروکروں سے ریٹ لے لیں اور اس کے بعد ان سب ریٹوں کا ایک ایوریج نکال لیں جو ایوریج نکلے اس پرائیس پر اڑ جائیں آپ کو پارٹی لگ جائے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ